السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ حکمت حود حود علیہ السلام کی حکمت حکمت کس کو بولتے ہیں دانائی کو اقل مندی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں پوائنٹ کی جو بات ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں حکمت بولتے ہیں حکمت دیکھیں یہ بھی ہماری مضافلے کی ترقیب ہے وَمَا زَالَ هُودٌ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ بِحِکْمَةٍ وَرِفْقٍ وَمَا زَالَ مَا زَالَ اور لا يَزَالُ کبھی ماضی اور کبھی مزار ہے دونوں یوز ہوتا ہے تو ما زالا برابر کرتے رہے اور لا يَزَالُ اگر آئے گا مزارے اس کا تو برابر کر رہے ہیں آگے کوئی مذہب کیا کر رہے ہیں وہ ہم فحل مزارے کی شکر میں لیں گے تو وَمَا زَالَ هُودٌ يَنصَحُ تو حُد علیہ السلام برابر نصیحت کرتے رہے ٹھیک ہے تو زَالَ اگزَالُ کا مطلع ہے اسے لہٹنا ما زَالَ نہیں ہٹے وہ یَنصَحْ نصیحت کرتےرہے مطلب برابر جو نصیحت کرتے رہے اگر فعلیں مزارے ہوتا出去 لَا يَزَالُ اس کا مطلب نہیں ہٹ رہے ہیں زَالَ اگزَالُ کا مطلع ہے ہٹنا تو لَا يَزَالُ ہو جاتا ہے کہ برابر کرتے رہے تو اصل ترجمہ ہٹنے کا اور نہ ہٹنے کا ہوتا ہے لیکن برابر کا ترجمہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو حد علیہ السلام برابر نصیحت کرتے رہے اپنے قوم کو وَيَدْعُوْهُمْ اور ان کو بلاتے رہے بِحِکْمَتِن دعو دعوت دیتے رہے حکمت کے ساتھ وَرِفْقِن اور نرمی کے ساتھ رفقن کس کو بولتے ہیں نرمی کو یہاں پر میں لکھتا ہوں رفقن نرمی ٹھیک ہے تو رفقن کے معنی نرمی کے آتے ہیں اور نرمی اور نرمی کے ساتھ بلاتے رہے قَالَ هُودٌ تو حد علیہ السلام نے کہا کیا کہا حدود علیہ السلام نے یا قومی کہ اے میرے قوم انا اخوکم میں تمہارا بھائی ہوں اخوکم دیکھو اسمائے ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اخو ہمارا حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ ہماری خبر ہے ممتدہ کی انا ممتدہ اخوکم مزا مزا فلے بن کے خبر تو خبر بھی ہماری کیا ہے مرفوع ہے ٹھیک ہے تو اسمائے ستہ مکبرہ کا عراب جو ہے وہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے تو میں تمہارا بھائی ہوں وصدیقکم اور تمہارا دوست ہوں بِالامسی کل کا یعنی کل کا اب دیکھو امسی کا مطلب اگر ہوتا ہے خالی امسی یہاں پر دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں تو اس سے فکس ہو جاتا ہے امسی امسی کا مطلب کل یعنی گزشتہ کل فکس اقدام یہ سٹرڈے والا ٹھیک ہے لیکن الامسی اگر الیف لام لگا دیں گے آپ اس پر الامسی تو پھر ہو جائے گا پچھلے دنوں گویا یعنی پہلے پہلے زمانے میں یا پچھلے دنوں یہاں پر پچھلے دنوں کل کا مطلب کل نہیں ہوتا بلکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کچھ دن پہلے پچھلے دنوں پچھلا زمانہ یہ سر معنی niche ہوتے ہیں یہ واحد عربی میں ایک ایسائیزم ہے کہ اس پر الیف لام نہ ہو تو گویا یہ کیا ہو جاتا ہے فکس ہو جاتا ہے یعنی خاص ہو جاتا ہے اور الیف لام کے ساتھ یہ خاص نہیں رہتا پھر یہ پھر کیا ہو جاتا ہے عام ہو جاتا ہے یعنی کومن یہ کومن ہو جاتا ہے جو یہ الیف لام کے ساتھ اور بغیر الیف لام کے یہ پروپر ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ پہلا ایسائیس میں ورنہ الف لام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو خاص کرنے کیلئے لگا جاتا ہے سمجھ رہا ہے تو لیکن یہ الٹا ہے یہاں پر تو یہ بل ام سی دیکھو کہا ہے تو کل 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 ہی مطلب کل رات ہی میں تمہارا دوست تھا بلکہ مطلب پچھلے دنوں تو میں پچھلے دنوں سے تمہارا بھائی اور تمہارا دوست ہوں اللہ تعریفون نہیں کیا تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو اللہ تعریفون کیا تم نہیں پہچان رہے ہو نہیں مجھے یا اخوانی اے میرے بھائیوں لماذا تخافون نہیں تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو لماذا کیوں تخافون تم ڈر رہے ہو نہیں مجھ سے وتفرون فرع فرع باغنا فرار ہونا اور تم فرار کیوں ہو رہے ہو منی مجھ سے مجھ سے کیوں باغ رہے ہو انی لا انقص من مالکم شیئن انقص ینقص باب افعال سے دیکھو یہ یہ نقص انقص نہیں ہے باب افعال سے انقص اس لئے پہلے پر پیش ہے وہ مجھول بھی نہیں ہے یہ کیوں آخر سے پہلے زہر ہے تو اس لئے مجھول بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارا باب افعال سے یہ فعل مظاہر ہے کہ میں کم نہیں کروں گا شیئن کچھ بھی ممالکم تمہارے مال میں سے کہ میں تمہارے مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کروں گا آدمی کو عامتوں سے یہی ڈر لگا رہا تھا کہ کیا آپ نے ہمارا مال لوٹ لے یا کچھ کر لے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اور اے میرے قوم یا قوم اے میرے قوم لا أسألو سأل اسألو مانگنا کہ لا أسألو میں نہیں مانگتا کم تم سے میں تم سے نہیں مانگتا علیہی اس پر کس پر یعنی اس دعوت پر اس بات پر کیا مالا کچھ بھی مال مالا نہ کرے تو کچھ بھی کا ترجمہ کر لیں کچھ بھی مال میں نہیں مانگتا ان اجریہ اللہ علی اللہ ان کا ترجمہ کریں گے نہیں کا نہیں ہے اجریہ میرا عجر میری مزدوری نہیں ہے اللہ علی اللہ مگر اللہ پر یہ دیکھو آپ کو لگ رہا ہوں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیوں کیا باقی ان کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے بہت جنگہ گرامر میں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے گرامر کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے اپ ڈیٹ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بتائیں گے ہم کہ ان کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں اور کب نہیں ہوتا ہے کب اگر کے معنی ہوتے ہیں تو ان عجریہ نہیں ہیں میری اجرات میری مزدوری اور میرا عجر اللہ کے حوالے ہیں میری مزدوری یا قومی اے میری قوم ماذا تخافونا تم کس چیز سے ڈرتے ہو ماذا کیا کیا چیز سے تم ڈرتے ہو اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو تم کس چیز سے ڈرتے ہو واللہی لا تفقدون من اموالکم شیئن اللہ کے قسم واللہی دیکھو وہ کے بعد اگر زیر آ جائے تو ہنڈرین پرچنٹ سمجھ لو کہ وہ وہ ہمارا قسم کا ہے اس کا ترجمہ ہوں گا قسم کا جیسے قرآن میں والعسری والليلی والشمسی والسمائی یہ ساتھ ہے نا تو وہی ہے واللہی اور اللہ اللہ کے قسم لا تفقدون من اموالکم شیئن فقد یفقدو ذرا بس ہے کسی چیز کو ضائع کر دینا اللہ یہ قسم تم نہیں کھوگے ممالکم اپنے مالوں میں سے شیئن کچھ بھی کچھ بھی نہیں کھوگے کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر ایمان لے آوگے ازا کے ترجمہ اگر فیلے ماضی پر اگر جو ہے ازا جائے تو مزارے میں ترجمہ ہو جاتا ہے بل یبارک اللہ لگم بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت دے گے بارک یبارک مفعلہ سے بارک مفعلہ سے بلکہ اللہ برکت دیں گے لکم تمہارے لئے تمہارے کاموں میں ہر چیز میں پھر رزقی رزق میں رزق میں برکت دیں گے وَيَزِيدُ زَادَ يَزِيدُ بَڑھَانَا وَيَزِيدُ اور اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے فِي قُوَّتِكُم تمہاری طاقت کو زَادَ يَزِيدُ جو ہے فِي کے ساتھ ہی اجتا ہے جس چیز کو بڑھانا وہ اس پر فا لگاتے ہیں لیکن فِي کا درجمہ نہیں کریں گے وہ تو عربی کا پناہ صلح ہے تو اور اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں گے تمہاری طاقت کو وَيَا قَوْمِ اور اے میری قُوْم لِمَذَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ رِسَالَتِ تعجبہ بابِ تفعُل سے تعجب کرنا اور اے میری قُوْم تم کیوں تعجب کرتے ہو میرے پیغام سے رسالتوں پیغام کہ میرے پیغام سے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے ہیں ایک ایک سے یہ تو تمہارے دماغ میں بات آنے چاہیے تم تعجب کیوں کر رہے ہو میرے پیغام سے تمہارے ذہن کام کرنا چاہیے کہ بھئی میں ہی تو تمہیں دعوت دوں گا اللہ تعالیٰ ایک ایک ساہ کے بات تھوڑے ہی کریں گے سنگل سنگل پرسن ساہ کے تو نہیں ملیں گے بے شک اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کرتے ہر ایک کو خاطب یخاطب مخاطب کرنا بے شک اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کرتے ہر ایک کو یہاں پر میں نیتے ہیں باب مفاعلے سے یقول لہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں کیا کہیں افعل قضاء افعل قضاء کہ ایسا کرو ایسا کرو قضاء کا طرح دیبہ ایسا کہ ایسا کرو ایسا کرو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ تھوڑے یہ کہتے پھیریں گے ان اللہ بلکہ قانون کیا ہے رول یہ کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں الہ کل قوم ہر ایک قوم کی جانب رجولا ایک آدمی منہ انہی میں سے انہی میں سے ایک آدمی بھیجتے ہیں یکل لیمہم جو ان سے بات کرتا ہے وینسح لہم اور ان کو نصیحت کرتا ہے یہ رول ہے وقد ارسلنی الیکم اور اس نے مجھے بھیجا ہے وقد ارسل اور یقینا اس نے بھیجا نی مجھے الیکم تمہاری جانب تو بالکل سمپل بات ہے یہ سمپل لوجیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں بس مجھے بھیجتے ہیں الیکم تمہاری جانب اکلم کم میں تم سے بات کر رہا ہوں وانسح لکم اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بات ختم ہو گئی پھر قرآن کیا ہے تھے اوہ عجیب تم انجاکم ذکرم من ربکم علا رجل منکم لینذرکم کہ اوہ عجیب تم عجیبا یعجبو تعجب کرنا اوہ عجیب تم کیا تم تعجب کرتے ہو دیکھو ماضی لیکن مزارعہ کا ترجمہ کر لیں گے کیا تم تعجب کرتے ہو ان جاکم کہ تمہارے پاس آیا کیا آیا جاکا فائلِ ذکرن یعنی نصیحت آئی کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ذکرن کا ترجمہ نصیحت کہ تمہارے پاس نصیحت آئی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علا رجلین ایک آدمی کے ہاتھوں منکم تم میں سے تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے واسطے ذریعے ہاتھوں ایک آدمی کے ذریعے تمہارے پاس نصیحت آئیے لینظرکم اور وہ بھی اس لئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے انظرہ ینظر بابی فال ڈرانا لینظرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے تم اس سے تعجب کرتے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی تم تعجب کیوں کرتے ہو ٹھیک ہمارا سبق مکمل ہو گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ